اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس محمد نویز جعفر سٹوڈنٹس ہمارا چپٹر نمبر ٹو بلاہر سٹارٹ ہو گیا سیکنڈ ڈیئر کا جس کا آپ سٹوڈنٹس کو ویٹ بھی تھا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایسی کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو اس طرح سے ڈیریویٹیوز سکھاؤں کہ آپ دوسروں کو سکھائیں آپ دوسروں کو بتائیں کہ ڈیریویٹیوز کیا ہوتے ہیں میرا ہمیشہ سے جو موٹیو ہے وہ یہ رہا ہے کہ میں کسی چیز کو پڑھاؤں نہیں بلکہ اس چیز کو سکھاؤں آپ کو جب ڈیریویٹیوز کے بارے میں سیکھ جائیں گے آپ کو یہ پتا ہوگا ڈیریویٹیوز کیا ہے کیسے فائنڈ کرتے ہیں اس کا جیومیٹرکل انٹرپیٹیشن کیا ہے ڈیریویٹیوز کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو جب کونسپٹ کلیر ہو جائے گا تو کسی بھی قسم کا کوسٹن ہوگا آپ کے لئے وہ مشکل نہیں ہوگا سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس چیپٹر نوبر ٹو میں فرسٹ ایکسرسائز کی تو جو فرسٹ ایکسرسائز ہے اس کا جو آپ کا فرسٹ اور سیکنڈ جو ایکسرسائز ہے ڈیریویٹیوز کی وہ پروسس ہے اس پروسس کو کہتے ہیں کہ آپ نے بائی ڈیفنیشن کرنا ہے بائی فرسٹ پرنسپل یا بائی ای بی نیشو یہ تین نام ہیں فرسٹ اور سیکنڈ ایکسرسائز میں جو پروسس آپ کو کرنا ہے اس کوئسٹن کے تو یہ بائی ڈیفنیشن ہے کیا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دوں پھر کوئسٹن کی طرف آتا ہوں سٹوڈنٹس اگر ہم بات کرتے ہیں بائی ڈیفنیشن کی تو ڈیفنیشن میں آپ نے اس ڈیریویٹیو کی ٹوٹل چار سٹیپس کے اندر کوئسٹن کو کرنا ہے نمبر ون پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ نے y is equal to جو بھی فنکشن given ہے اس کو y کے equal رکھ لینا ہے بہت کلیریٹی کے ساتھ یہ باتیں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ اکیڈمیز یہ کسی جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ بس فالو کرتے رہے ہیں ان لیکچرز کو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا y is equal to f of x نمبر 2 پہ آ جاتے ہیں y میں ڈیلٹا y کا چینج کرتے ہیں اچھا یہ ڈیلٹا y کے بارے میں میں بتا دوں یہ ڈیلٹا y بھی آپ use کر سکتے ہیں اور آپ اس ڈیلٹا y کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ دونوں ڈیلٹا دونوں changes ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون سا use کر رہے ہیں آپ کی book میں mostly یہ use ہویا ہے اگر یہ use ہویا ہے تو ہم یہی use کر لیتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہے ڈیلٹا y آ گیا چھیک ہو گیا اچھا سوڑن اس کے بعد f of x plus ڈیلٹا x ظاہر ہے دیکھیں y میں change کس وجہ سے آئے گا کہ x میں change آیا ہوگا تو میں x میں جب x پلس ڈیلٹا x کروں گا تو ادھر y بھی کیا آ جائے گا y پلس ڈیلٹا y یہ پہلا step اور پھر یہ دوسرا step proceed کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے اس کے بعد students میں نے change فائنڈ کرنا derivative change کو کہتے ہیں تو ڈیلٹا y کو میں ادھر رہنے دیتا ہوں ساتھ اس کی simplification بھی تھوڑی آپ کو بتاتا چلوں f of x delta y is equal to f of x plus delta x minus f of x کیونکہ y کس کے equal تھا f of x کے equal تھا یہ process یہاں تک کرنے کے بعد آپ کے پاس change آ گیا جتنا بھی آئے گا اور جتنا ہو سکے آپ نے اس کو ہلکا بھلکا simplify کر دینا چیگ ہو گیا تو یہ ہمارے پاس آ گیا دو step ہم نے complete کر لی اب step number 3 پہ آتے ہیں سارے expression کو student آپ نے divided by delta x delta x سے divide کر دینا تو جب آپ delta x سے divide کریں گے تو یہ آجے گا delta y over delta x is equal to f of x plus delta x minus f of x over delta x یہاں تک ہم آگئے سوری ایدھر بھی delta وہ use کریں delta y over delta x اور finally اس کو پھر آپ نے کیا کرنا سمپلیفائی سمپلیفائی سے مراد یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں سے یہ delta x cancellation ہو رہی ہوگی وہ cancel کر کے آپ نے اس کو proceed کرنا اور finally students last step ہوگا 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 نمبر 4 پہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ applying limit applying limit delta x approaches to zero on the both sides دونوں طرف آپ نے یہ limit apply کر دینی ہے تو جب آپ یہ limit apply کریں گے تو آپ کے پاس آجائے گا limit delta x approaches to zero delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to zero f plus delta x minus f over delta x so students یہ ہمارے پاس جو definition بنی یہ جو بنا f x plus delta x minus f x over delta x or delta x approaches to zero that is called derivative dy by dx x یہ notation آگئی dy by dx کی آپ dy by dx بھی use کر سکتے آپ f کے اوپر dot بھی use کر سکتے آپ f کے اوپر dash بھی use کر سکتے آپ d f of x بھی use کر سکتے ہیں تو اس طرح سے different notations کو ہم استعمال کر سکتے ہیں تو mostly ہم کیا کریں گے dy by dx use کر یں اس chapter کے اندر جو آپ کی نوٹیشن ہیں یا کچھ جگہوں پہ f of x بھی use کر یں یہ بھی بتاتا چلوں یہ پیپر میں mcq بھی آ چک ہے کہ یہ notations کن کن mathematicians نے دی تو students یہ dy by dx کی notation ہے یہ mathematician تھا labness یہ اس کی notation آپ کی book میں یہ ساری چیزیں mention بھی ہیں اور dot کے ساتھ یہ notation تھی Newton کی آپ جانتے ہیں Newton کو مشہور ہے زمانہ اس کے بعد یہ f of x تھا یہ students langranjis کی notation تھی اور جو df of x ہے یہ kaushie کی notation ہے تو اس طرح یہ different mathematician نے اس کو different انداز میں جو ہے وہ represent کیا اب یہاں پہ ایک دفعہ سٹے کر کے میں ایک detail میں یہ ساری بات آپ دوبارہ بتا دوں تا کہ میں جب questions پہ جاؤں تو آپ کی concept کی اتنی clarity ہو چکی ہو کہ آپ آسانی کے ساتھ questions کو solve کر سکیں سو dear students just follow me کہ سب سے پہلے جو بھی سوال آپ کو پوچھا جائے آپ نے کیا کرنا ہے y is equal to f of x اور یہ process use کب کرنا ہے جب آپ کو یہ کہا جائے find derivative by definition by first principle by ab nisho ان تینوں process سے جب بھی سوال پوچھیں تو dear students آپ نے یہی process کو follow کرنا ہے اور process کیا ہے جو سوال آئے سب سے پہلے y equal suppose کر لیں total چار باتیں ان کو follow کریں گے next step میں کیا کرنا x میں delta x کا change اور y میں automatically delta y کا change آئے گا کیونکہ y is dependent and x is independent and y is depending upon x so اس کے بعد یہ y کو اٹھا کے ہم right پہ لے جائیں گے وہاں y کی value put کر دیں گے اور پھر کیا کریں گے ان کو ہلکا بھلکا simplify کر لیں step 3 میں students ہم کیا کریں delta x سے divide کیا کریں ہر سوال میں اب یہاں پہ کیا ہوا کرے گا ایک delta x اوپر والے expression میں لازمی common آرہا ہوگا اور ایک نیچے سے delta x دل x سے cancel ہو جائے کرے گا question میں آپ پتا چل جائے گا کیسے اور finally آپ دیرو پت کریں گے تو یہ finally آپ کا derivative بن جائے گا so students اس طرح سے آپ in process سے by definition by first principle اور by ab nation questions کو solve کر سکتے ہیں اب میں آتا ہوں آپ کی exercise کی طرف لیکن exercise پر آنے سے پہلے بچو ایک بڑی important چیز آپ نے دیکھنی ہے میں نے جیسے پہلے ارز کیا میں آپ کو سکھاؤں گا پڑھاؤں گا نہیں پڑھنا ہے تو آپ کئی اور سے پڑھ لیں انشاءاللہ سیکھنا ہے تو آپ مجھے دیکھتے رہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں آپ سیکھتے رہیں گے اب ہم کیا کریں گے یہ different powers کے مطابق different questions کو categorize کریں گے categorize کیسے کریں گے let's میں بات کرتا ہوں x کی کوئی powers positive آ جائیں x کی کوئی power negatives آ جائیں اور x میں کوئی non integral numbers آئیں یعنی fractions میں نمبر آئیں ان تینوں types کو میں آپ کے سامنے explain کروں گا ایک ایک دو دو اس کے parts کروں گا اور آپ کا concept انشاءاللہ clear ہوگا کہ ان questions کو کرنا کیسے ہے پھر اس کو ہم فالو کریں گے اور آگے ہم چلیں گے تو سب سے پہلے میں ایک جو ہے ایسی example discuss کرتا ہوں جو کہ پیپر میں بھی کافی دفعہ پوچھ جا چکی ہے اور انتہائی important چیز ہے ڈیریویٹیوز میں اس سے دو چیزوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے میں سوال کرتا ہوں سب سے پہلے prove that the derivative of derivative of constant function is 0 یہ prove کرنا ہے constant function کا جو derivative ہے وہ کیا ہے 0 ہے اب سٹوڈنٹس ذرا غور کریں ساتھ ساتھ میں یہ بتاتا چلوں سیکنڈ year کے اوپر میری بک بھی موجود ہے آپ کو یہ جب آپ کا lecture سٹارٹ ہوا کرے گا تو اس کا title بھی شو ہو جائے کرے گا اردو بزار میں علمی book سہنٹر سے یا کہیں بھی بھرمار ہوں گی mcqs ہوں گے short questions ہوں گے اور past papers کے تمام mcqs solve کیوں گے پھر first year کے اوپر میں نے بک انشاءاللہ ان قریب مارکیٹ میں آ جائے گی اور وہ بک انشاءاللہ ایک ڈیڑھ میں دو ہزار اٹھار کے اندر ہی یہ اگست تک انشاءاللہ بک مارکیٹ میں آ جائے گی تو اس بک میں بھی میں بڑی ڈیٹیل سے کام کیا تو وہ بک بھی آپ لازمی ساتھ جو آپ نے رکھ کیا کہ constant کا derivative 0 اب درہ غور کریں derivative کس کو کہتے ہیں derivative آپ کے پاس ایک ایسا ٹول ہے جس کے اندر آپ کے پاس جو changes find کیا جاتے ہیں اور constant کے بارے میں آپ کو بتا ہے کہ change نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے constant کا change 0 ہو گا تو یہی ہمیں یہ machine derivative کی بتائے گی کہ constant کا derivative 0 کیسے ہوگا constant کے اندر change 0 کیسے ہوگا یہ چیز ہم چیک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے سٹوڈنٹس میں ایک equal to f of x second step کیا تھا y میں delta y کا change اور x میں delta x کا change اس کے پاس students اس کو simplify کر کے میں نے یہ کہا تھا f x delta x minus f x کریں گے پھر number 3 پہ delta x سے divide کریں گے delta x تو یہ آجائے گا delta y by delta x is equal to f x plus delta x minus f x over delta x اور آخری step میں students میں نے کہا تھا کہ ہم limit apply کر دیں گے delta x approaches to 0 delta y by delta x is equal to delta x approaches to 0 f plus delta x minus f x over delta x students یہ ہمارا total problem ہو گا سب سے پہلے constant کی بات ہو رہی ہے نا تو y is equal to c constant لے لیتا ہوں constant آگیا میرے پاس اب یہ constant آگیا میں کیا کرتا باہد یہ question ہے جس میں مجھے تھوڑا ایسے کرنا پڑ رہا کہ independent variable کو introduce کر رہا رہا ہوں کہ independent variable x raised to power zero x raised to power zero ہی کیوں کر رہا ہوں کیونکہ 1 بن جاتا اور 1 کو c سے multiply کرنے پہ کو فرق نہیں پڑے گا اچھا اس کے بعد جب میں x میں change کروں گا delta x کا تو ادھر y میں change آئے گا delta y کا یہ میرا step 2 ہو گیا y plus delta y اور f x plus delta x پھر students delta y ادھر رہنے دیتے اور c x plus delta x raised to power zero minus y کو ادھر لے جاتے ہیں یہ ہو گیا پھر delta y is equal to c plus delta x raised to power zero minus c x raised to power zero یہ آگیا اب ساتھ simplify بھی کرنا ہے تو میں next step میں divide بھی کر دیتا ہوں اور simplify بھی کر دیتا ہوں divided by delta x یہ آجائے گا بچھو ہو جاتا ہے minus c into 1 divided by delta x اور آخری اور final step کے اندر سوڈنٹ ہم کیا کرتے ہیں limit apply کرتے ہیں تو جب میں نے limit apply کی تو limit delta x approaches to zero delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to zero تو یہ already اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا 0 بن چکا تھا تو zero پہ کیا limit apply کریں گے یہ چونکہ میں نے آپ کو last اس میں کہا تھا کہ d y by dx بن گیا so d y by dx میرے پاس کیا آگیا constant اور اگر گوھر کریں zero آگیا تو یہ y actually کیا تھا c لہذا students یہاں سے مجھے پتا چلا کہ constant functions کا derivative ہوتا ہے zero ہوتا ہے so constant derivative جب ہمارے پاس ہوا zero ہم نے prove کر دیا کہ کوئی بھی function جو constant ہوتا ہے اس کا derivative zero ہوتا ہے یہ تو constant کے حوالے سے بات ہوگی اب اس سے تھوڑا آگے move کرتے اور میں پہلے simple simple examples دے کے پھر exercise کی طرف جو ہے وہ move کروں گا جی students اب ہم آتے ہیں کہ y is equal to some constant some examples آپ کہہ لیں یہ y is equal to some x پہلے step میں نے کیا دیا ہوا ہے کہ پہلے step میں کیا کرتے ہیں کہ اس function کو y equal لے لیتے ہیں second step میں بچو بشک لکھتے جائیں یہ one یہ two y میں delta y add کرنا اور x میں delta x add کرنا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد delta y ادھر رہ جائے گا x plus delta x minus y کو ادھر لے آئیں گے اور y ادھر لاکھے y کی value put کر دیں x plus delta x minus y کی جگہ پہ آجائے x آجائے گا اس کے to stuff by delta x delta x apart so alcohol del tax delta y del tax del tax and apply x to zero x ڈیلٹا x approach to zero ڈیلٹا y by ڈیلٹا x is equals to ڈیلٹا x approach to zero into one تو اس کا derivative کیا آگیا لہذا یہ پتہ چلا کہ x کا derivative جب آپ فائن کرتے ہیں تو یہ d over dx of x that is equals to one سو آپ کا x کا derivative with respect to x کیا آگیا so کسی بھی variable کا اس کے اپنے لحاظ سے جو derivative ہوتا ہے وہ one ہی ہوتا ہے یہ تو دو باتیں میں نے بتا دی اب میں آگے موو کرتا ہوں کچھ ایکسرسائز کی طرف لیکن ایکسرسائز کی طرف موو کرنے سے پہلے اب میں پوزیٹیو اور نیگٹیو اور نون انٹیگرل پاورز کی بھی بات کرتا چلوں ابھی جو جیسے y is equal to ہم نے کیا x اب میں یہی اگر ایک question y is equal to x square کے ساتھ سوچ لیتا ہوں یا چلے آپ کی ایکسرسائز کا پہلا سوال کرتے ہیں question number one اور اس کا part number one so student سوال ہے کہ y is equal to two x square plus one کا derivative لینا ہے so process جو بتایا ہے آپ نے اس کو follow کرنا ہے process کیا ہے کہ step one میں آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ y کے ایکول function کو suppose کر لینا ہے آپ نے suppose کر لیا یہ ہمارا step one ہو گیا اب step two میں ہم نے کیا کرنا ہے y میں delta y کا change اور x میں delta x کا change plus one اب یہاں ایک important چیز ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ کیا کریں گے کہ two x square plus one ہے نا تو وہ two x square plus delta x plus one لکھنے کی کوشش کریں گے میں نے two x square plus one میں change نہیں کہا میں نے کہا x میں change کرنا ہے سو بچوں x جہاں پہ ہے اس کی power اور constant کو چھوڑ کے جو بھی change ہے وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا x plus delta x کا square plus one یہ آگیا باقی آپ کو process کا پتہ ہے delta y ادھر رہنے دیں two اور ساتھ اس کا square بھی open کر دیں یہ کیا جائے گا x square plus delta x square plus two x delta x یہ آگیا اور اس کے بعد بچوں plus one یہ والا یہ complete یہ میں نے لکھ دیا اور minus y ادھر سے ادھر آگیا ٹھیک ہو گیا اس کے پاس students delta y is equal to two کو اندر multiply بھی کر دیں two x square plus two delta x square plus two x delta x plus one minus اب یہ y کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے two x square plus one تو میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ جہاں پہ بھی minus آئے ایک دفعہ bracket کو ضرور استعمال کریں تاکہ آپ غلطی کا chance چھوڑ دیں غلطی نہ ہو آپ سے سو آپ نے وہ لکھ دیا اس کے پاس students next step بھی ساتھ ساتھ پروسیڈ کرتے چلتے ہیں divided by delta x بھی کر دیں divided by delta x یہ نمبر 3 پہ تھا تو delta y by delta x is equal to اب ذرا غور کریں چلے ایک دفعہ میں لکھ لیتا ہوں two x square plus two delta x square plus two x delta x plus one minus two x square minus one آپ دیکھیں ڈائریکٹ اگر آپ یہ لکھ دیتے اتر تو ہو سکتا ہے اکثر بچے یہاں پلس ہی لکھ دیتے جس سے پرابلم آ جاتا اور divided by students ہم اس میں delta x کر رہے ہیں آپ ذرا غور کریں two x square two x square سے cancel one one سے cancel آپ ہمیشہ ایسا دیکھا کریں گے ان questions میں کہ جو function ہوا کرے گا جو actual question ہوا کرے گا وہ cancel ہو جائے کرے گا آپ دیکھیں two x square plus one question تھا تو two x square plus one آپ کا cancel ہو گیا باقی جتنی بھی terms بچیں گی ان میں delta x as a common لازمی ہوگا سو آپ ذرا غور کریں delta y over delta x is equals to delta x اس میں بھی ہے delta x اس میں بھی یہ بھی delta x رہا یہ بھی delta x رہا سو اس میں تھے delta x common لے لیتا ہوں باقی میرے پاس بچے گا two times delta x plus two x ادھر سے delta x ایک common آیا square سے تو ایک بچ گیا اور ادھر سے students common آیا تو two x بچ گیا اور divided by delta x یہ delta x اس delta x سے ہم نے cancel کر دیا سو اب آخری step ہمارا بچ گیا اور وہ کیا ہے applying limit delta x approaches to zero سو dear students اب ہم نے کیا کرنا ہے number four میں applying limit delta x approaches to zero سو یہ limit delta x approaches to zero delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to zero اور question میں آپ کے پاس ہے two delta x plus two x یہ آگیا سو اس میں delta x کہاں پہ نظر آرہا ہے یہ اور وہاں پہ آپ اس کی limit کو put کریں two into zero plus two x سو بچوں آنسر کیا آگیا two x یہاں اس کو کر دیں ڈی وی بے ڈی ایکس جب یہ definition بن جائے تو وہ ڈی وی بے ڈی ایکس کی equal ہوتا ہے اور فائنلی لکھ دیں ڈی وی بے ڈی ایکس آف وائے کس کے equal تھا two x square plus one سو اس طرح سے ہم نے یہ result فائنلی لیا کہ ڈی وی بے ڈی ایکس آف two x square یہ جو plus one کا derivative تھا وہ ہمارے پاس یہ آگیا سو اس طرح سے سٹوڈنٹس ہم اس derivative کو فائنلی کرنے میں کام جاب ہوئے سو لہٰذا جیسے ہی کوئی positive power آتی ہے تو آپ اس کے derivatives کو اسی طرح سے solve کیا کریں گے اب آج کا lecture میں اسی پہ wind up کر رہا ہوں اس لیے کہ میں basically آپ کو پہ ورز کو positive اور پھر اس کا جو ہے ایکسرسائز وائز lecture number one lecture number two lecture number three اس طرح سے میں بنا دوں گا لیکن میرا طریقہ کار تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کہ ایک پہ ور positive سمجھا کے پھر اس کے parts سارے بتاؤں گا negative سمجھا کے پھر اس کے parts بتاؤں گا fractions بتا کے پھر اس کے parts بتاؤں گا تاکہ آپ concept کے مطابق اپنے questions کو parallel لے کے چلو الجنوں کا شکار نہ ہو تو انشاءاللہ تبارک تلالہ زندگی رہی تو پھر دوبارہ اسی پروگرام اسی چینل پر دوبارہ ملکات ہو کتب تک اجاز دیجے اللہ حافظ السلام علیکم